حدیث نمبر 2827 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلحجہ کی چار یا پانچ راتیں گزارنے کے بعد تشریف لائے اور میرے پاس غصے کی حالت میں آئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے ناراض کیا ہے اللہ اسے جہنم میں لے جائے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک حکم دیا لیکن وہ اس کی بجا آوری میں لیکن وہ اس کی بجا آوری میں تردد کر رہے ہیں راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا جس چیز کا مجھے علم ہوا اگر پہلے مجھے علم ہوتا راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا جس چیز کا مجھے علم ہوا اگر پہلے علم ہوتا تو میں اپنے ساتھ حدیم نہ لاتا حتیٰ کہ میں حدیم خریدتا پھر احرام کھول لیتا جیسک کہ انہوں نے کھولا حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس ایک اور سنت سے مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کی چار یا پانچ راتیں گزارنے کے بعد تشریف لائے اس کے بعد حسب سابق ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور تشریف لائی اور ابھی توافع کعبہ نہ کیا تھا کہ وہ حیض آ گیا کہ حیض آ گیا پس انہوں نے تمام افعال ادا کیے اور حج کا احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابسی کے دن فرمایا حج اور عمرہ کے لئے تمہارا تواف کافی ہے وہ اس پر راضی نہ ہوئیں تو آپ نے ان کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے حمرہ تنعیم کی طرف بھیجا تو انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا